ایم سین اور دنیا اس میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں سمرین ناز خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائنے سے پہلے آئیے ایک نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نہائیت یہ اخیدت سے منایا گیا شہر و اطراف نے آج یوم انخلاب شہر میں عظیم رہنماؤں کے مجسموں پر پھول چڑھا کر یاد کی گئی مجاہدین آزادی کی خربانیاں زلے کے ساکنین کے لیے بری خبر والج علاقے میں پایا گیا ڈلٹا پلس کا پہلا مریض حکومت و انتظامیہ چوکننا شہریان کو بھی محتاط ہو جانے کی ضرورت دو جولائی کو منظر عام پر آیا تھا ڈلٹا پلس کا پہلا مریض جو علاج کے بعد کئی روز پہلے سے ہتیاب ہو کر پہنچ گیا اپنے گھر شہریان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں مگر احتیاط ضروری کہا میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر منگلے چانے اور شہر وزلے میں ویکسن کی ہے خلط مگر ہیلتھ ملازمین کے جانب سے ٹیکو کی کالا بازاری منظر عام پر تین سو روپیے لے کر ویکسن دینے والے دو لالچی ملازمین پلس کے شکنجے میں کیس درج سے خواد جاری اب خبر تفصیل سے نو اگست کو یوم انقلاب کی مناسبت سے اے ایم سی انتظامی کے جانب سے شہر میں موجود عظیم رہنماؤ کے مجسموں پر پھول چڑھائے گئے اور مجاہدین آزادی کو قراج اقیدت پیش کیا گیا واضح رہے کہ نو اگست کا دن یوم انقلاب کی حیثیت سے منایا جاتا ہے ناظرین انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے نو اگست 1945 کے دن ایک نیا انقلاب برپا ہوا تھا اور ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانیوں نے شرکت کی تھی اور انگریزوں کے خلاف بھارت چھوڑوں کا نعرہ دیا گیا تھا اس کے بعد آزادی کی جنگ تیز تر ہوتی گئی اور جنگ آزادی میں شریک کئی افراد نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر دیں آخر کار 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا لہٰذا آزادی کے بعد سے پورے ملک میں 9 اگست کا دن یوم انقلاب کی ایسیت سے منایا جانے لگا ہے اسی مناصبت سے آج میونسپل انتظامیاں نے شہر میں موجود سبھی عظیم رہنماوں کے مجسموں پر پھول چڑھائے اور مجاہدین آزادی کی قربانیاں کو یاد کیا گیا ناظرین دو سو سال فرنگیوں کی غلامی میں رہے وطن عزیز کو آزادی دلوانے کی جدوجہد میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانیوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے تھے اور نتیجتاں آج ملک کے عوام آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں انہی جانساران وطن میں پھولمری تعلقے کے ایک مجاہد آزادی سانڈو سکھارا مواق کا بھی شمار ہے گاؤں میں قائم کردہ ان کی یادگار پر کرانتی دن کے موقع پر گلہائے عقیدت پیش کیے گئے اس موقع پر تحصیل دار شیطل راجپوت زلہ پریشت کے شعبہ مالیہ و تعمیرات عامہ کے سباپتی کشور بلانڈے گاؤں کے سرپنچ شیواجی خرات خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں شامل تھے تحصیل دار نے اسمارک کے اطراف کے نظام صفائی پر اتمنان کا اظہار بھی کیا جبکہ گاؤں والوں نے سباپتی بلانڈے سے گاؤں کے نو عمر وہ نوجوانوں کے لیے ایک جم قائم کرنے کا مطالبہ کیا جسے بلانڈے نے منظور کر لیا اور اندروں نے ایک ماہ مطالبے کی تکمیل کا تیق پندیا اس موقع پر دیگر شرکاں میں بھاو صاحب بلانڈے گنیش واغ تلاتی گورے دادہ صاحب بلانڈے کلپنا ٹھومرے مدھوکر واغ کرشنا بلانڈے اور بستی کے دوسرے ساکنان موجود تھے جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو خوربانی انگریزو بھارت چھوڑ کے یادگرد ان کے موقع پر سلو اور تعلقے کے معروف مجاہد آزادی سانڈو تکارم کرحالے کا حکومت کی جانب سے استقوال کیا گیا اس تقریب میں نلوڑ کے مجاہد آزادی سانڈو تکارم کرحالے وہ ان کے اہلیہ کا ریاستی وزیر مملکت عبدالستہ نے خیر مقدم کیا نیز اس موقع پر اپنے خطاب میں نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی آزادی کے لیے لڑنے اور تنمندن کی بازی لگا دینے والے مجاہدین کے نمونے کار کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں وزیر مملکت نے آزادی وطن کے جانساروں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور کہاں کہ انجابات سرفروشوں کی خربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں اپنے وطن عزیز میں آزادی کے ساتھ جینے کا موقع حاصل ہوا ہے بھارت چھوڑو تحریکیات میں ہر سال ملک میں منائے جانے والے کرانتی دین کے موقع پر تعلقہ سلدوڑ کے چورن نو سالہ مجاہد آزادی کرحالے کا اعزاز و استقبال کیا گیا اس موقع پر زلہ کلیکٹر سنیل چوہان، نائب صدر بلدیا سلدوڑ عبدالصمیر، سبڈیویجنل آفیسر برجیش پاٹل، تحصیل دار وکرم راچپود، بازہ سمیتی کے سباپاتی ارجنگارے، لنکشو سہارے، خزبہ نلوڑ کی سرپنچ، پاجہ بائی ریسوال، نائب سرپنچ ویلاس آہرے و دیگر موجود تھے اس موقع پر زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے جان کری دی کہ ان سال کرانتی دن کے موقع پر ریاست کے پانچ مجاہدین آزادی کا اعزاز و ایوارڈ کیا جا رہا ہے، جن میں نلوڑ کے کرحالے بھی شامل ہے ڈیلٹا پلس کے وائرس سے متاثرہ پہلا مریض اورنگباد کے والوج میں پایا گیا ہے کورونا وائرس سے بھی زیادہ بھیانک و خطرناک مرز ڈیلٹا پلس سے متاثر زلہ اورنگباد میں پہلا مریض والوج مہانگر میں پایا جانے کی سنسنی خیز خبر آئی ہے اس معاملے کی جانکاری ملتے ہی زلے کھیلت آفیسر ڈاکٹر جی ایم کنڈلی کر نے دیگر ڈاکٹرز دولت آباد کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر بورال کر وہ دیگر ملازمین کے ساتھ یہاں ویزٹ کی اور حالات کا جائزہ لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں انتظامیہ آئندہ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر وہ لائے ہے عمل اختیار کرے گا ناظرین گویشتہ کئی دنوں سے ریاست مہاراشت میں کورونا کی تیسری لہر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا زلہ اورنگباد میں اس مرز کا پہلا مریض پائے جانے کی طلع سے حکومت و انتظامیہ حرکت میں آ گئے ہیں ماہرین کے مطابق اس وبا کی تیسری لہر پہلی دو لہروں سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں مرز تیزی سے پھیلتا ہے اس مرز سے بچوں کے لیے بھی شدید خطرہ بتلایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کا مقابلہ کرنے ہیلت مشنری کو بار بار تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت دی جا رہی تھی اور بچوں کے لیے خصوصی کوویڈ ہاسپٹل شروع کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا جس کے تحت اے ایم سی انتظامیہ نے گروارے اسٹیڈیم سے متصل بچوں کے لیے خصوصی وارڈ قائم بھی کر لیا ہے اب جبکہ ڈیلٹا پلس کے ظلے میں پہلے مریض کی شناخت ہوئی ہے تو اس مرز کو مزید پاؤں پسارنے سے روکنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تیاریاں کس حد تک سودمند ثابت ہوں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتلائے گا جو زینو ٹائپ ریپورٹ جو عالی ہوتا تیا ریپورٹ مدے ڈیلٹا پلس یہاں چکاں ایک کیس اڈھونا لیلی ہے ورادوز مہنگر ایک یا پری ساراتون ہی کیس آہے یہ کیس اوائے ہی ساٹھ برشے سے آہے تیاننا تنچی آر ٹیپسی آر ٹا تپسنے دون جو لیلی ہوتی تیا مدے تے پوزیٹیو اڈھونا لیہ ہوتی لکشن ہے تینا پوٹا تا دکھائیچا تراز سرو جالا ہوتا اور تکو جانت ہو تا یہ دون لکشنح سویا ہوتا تے ناڈریک سازت پاؤزیٹیوالیاں لگا ہم ہم خودتے ہیں تحت dijoر ۔ یہ روگنان چھتی ہے۔ نہیں روگنان چھتا ہے، ٹھندٹ نہیں ہے۔ دیلٹا پلس سے متاثرہ مریض کے منظر آم پر آنے کے بعد جب ہم نے مینسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر منڈلے چا سے بات کی تو انہوں نے بتائے کہ دو جلائی کو اس مریض کو علاج کی گھر سے داخلے دوا خانہ کیا گیا تھا اور کئی روز پہلے ہی وہ صحیح دیاب ہو کر گھر بھی جا چکا ہے اس لئے شہریان کو گھر آنے کی ضرورت نہیں مگر عوام احتیاط ضرور بڑھتے شہرہ مدے جے بیتیچا واتاورن نیرمان جھالے لے کہ دیلٹا چا ایک روگن اورنگا واد مدے آڈاڑڑا ڈون جلائی لہا تینسا سواب ریپورٹ پاٹھو لے لہا ہوتا تیچا نانتر تیتنا تے بڑے جالے پرات تراز جالا پرات تیڑھگی وار ہسپیٹل مدے ایڈمیٹ کرنے تالا آنے آتا تینسا آنے آتا تے تھنٹنی تاہیت سانگلے آہیت آتا تینسا ریپورٹ آلے لہا ہیں وائرالوجی لائب ورن تر تیچا مدے ڈیڈٹا جینوم جواہے تر تو ساپڑ لے لہا ہے تری ہی سروع آورنگا بات کراننا ماجی نمبر بھی نمتی آہے کی جا کئی پرکوشن اپن جا کئی گائیڈ لائنز آئی سی امار چا گائیڈ لائنز ڈیو چا گائیڈ لائنز اپ لے لہا کورونا ساٹھی دلے لے آہے ماسک واپر نے سوشل ڈسٹنسنگ تھو نے بیڑو بیڑی سابنا نے ہاتھ دونے کیون سانیٹائزرزا یوز کرنے یہاں گائیڈ لائنز ڈرکٹ فالو کرائی چاہے آنی تیا درشتی نے اپن آورنگا بات مہانگر پالی کے طرفے جا کئی سگڑے پرکوشنری گوستی آستہ کرائیلا پائی جے کیوں وہاں پرشاشنہ کرنے جی کئی تیاری آستے تی سروہ تیاری آمچہ درشتی نے کتھ کے لے لیا ہے جو پڑلا رگنا آرٹی پیسی آر پوزیٹیو ہے تو تیچے جی کونٹیکٹس آستا تیچے کونٹیکٹس آمی فقط تا انٹیجن نہ کرتا آرٹی پیسی آر ٹیسٹ کرتا ہوگ آنی اپن پورنا ستر کا ہوگ پورنا پرشاشن یا گوستی ساتھی ستر کا ہے شہر کے خستحال سڑکوں کی مرمت کروائی جائیں مختلف علاقوں میں درپیش ٹرینچ مسائل حل کروائے جائیں اور شہر بھر میں بنیادی سہولتیں فرہام کروائی جائیں ان مطالبات پر آج مجلی سے اتحاد المسلمین کے سابق کورپریٹر اور عہدداران موقعز نے منسپل کورپریشن پر زوردار احتجاج کیا ہے ناظرین گزشتہ کچھ دنوں سے اچانک شہر میں سیاسی جماعتوں کے خائدین کو شہرین کے مسائل ستانے لگے ہیں اور وہ ان مسائل کو حل کروانے کبھی منسپل کورپریشن دفتر پر تو کبھی زلہ کلیکٹر آفیس پر دھرنا دینے لگے ہیں احتجاج کرنے لگے ہیں آج بھی مجلس اتحاد المسلمین کے سابق کورپریٹرز اور دیگر عہدداران و ورکرز ایم پی امتیاز زلیل اور پارٹی کے کارغزار ریاستی صدر ڈاکٹر غفار خادری کی ہدایت پر شہر صدر شارک نقشبندی اور سابق گروپ لیڈر ناصر صدقی کی اس قیادت میں منسپل کورپریشن دفتر کے سامنے جمع ہوئے اور منسپل انتظامے کے خلاف جم کر مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پہلے شہریان کو بنیادی سہولتیں فرہام کروائی جائے اس کے بعد انہیں سمان سٹی کا خواب دکھایا جائے آج شہر کے راستے گڑھوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں جس کے وجہ سے شہریان حادثے کی ذت پر ہے اور وہ ہڈیوں اور ساس کی مختلف بیماریوں میں مفتلہ ہونے لگے ہیں لہٰذا راستوں کے گڑھے فوری بند کروائے جائے دن علاقوں میں ڈرینش لائن ناکارہ ہو گئی ہیں وہاں نئی لائن ڈالوائی جائے ووٹر سپلائے کے انتظامت فوری درست کروائے جائے شہریان کو بنیادی سہولتیں فرہام کروائی جائے مظاہرین میں شارک نقشبندی اور ناصر صدیقی کے علاوہ عمران خان شعب شیخ خان رمیس راجہ سابق کورپیٹر میر ہدایت علی عبدالعظیم ارشاد خان خان فیروز عیوب جاگردار رفیق خان واجد جاگردار عارف حسینی حاجی اسحاق پتل شیخ نرگس سلیم اور دکھر شامل تھے ہم دوارے ساتھ ہیں ہم دوارے ساتھ ہیں ہم دوارے ساتھ ہیں اور ہوس میں آو ہوس میں آو ہوس میں آو شہر کو خٹے مدد تو ہونارے کمیتنا چکرائے چکا ہے آئی مرکا بکی پاہ آج شہر آلہ پانی ساڑی ونچیتھ ہونارے کمیتنا چکرائے چکا ہے آئی مرکا بکی پاہ اسی تحادن مسلمین یہاں ایک دن کا دھرنا کر رہی ہے اصل میں یہ سنجیری حرطال تھی لیکن پینڈمک کی وجہ سے ہم کو یہاں پرمیشن ملنی پائی ہے اور یہ جو آج کا دھرنا ہے یہ کارپوریشن کو یہ اقتلہ دینے کے لیے ہے کہ آج جہاں کارپوریشن ہے اس سے چند خدم کے اوپر آپ جائیں گے یہ بریج جو ہے یہاں پر ڈاؤن ہال کا وہاں پر کشتی سے چلنے کی نوبت آئی ہوئی ہے وہاں سے آپ نکلیں گے اگر مکہی گیٹ بی بی کا مقبرا جو ہریٹیج ہے وہاں پر جانے کے لیے آپ کو ایک یا دو منکے توڑنا پڑے گا جب آپ بی بی کا مقبرا پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد آپ سعیدہ کالونی میں جائیں گے تو وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی ناؤ لے کے چلنے کی نوبت آئی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو یا چار علاقوں کے نام کہا ہوں لیکن پورے شہر ایک شہر میں دو شہر کرنے والے پانڈے ساپ ایک شہر میں آپ جائیے تو آج وہاں پر سوندری کرم کے نام پر کروڑوں روپیے لگائے جا رہے ہیں وہاں پر پیچور کے کام بھی ہو رہے ہیں وہاں گارڈیں بھی بنایا جا رہے ہیں وہاں رگ روٹی ہو رہی ہے وہاں روٹ بن رہے ہیں لیکن اسی شہر کے اندر دوسرا ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں جانے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ ہم پچاس ساور سال پیچھے ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کارپوریشن کا جو کرپشن کا سسٹم ہے یہ جب تک رکے گا نہیں اور اگر آپ سمارٹ سٹی کا جب نعرہ دے رہے ہیں جب تک مسلم اور دلید علاقے سمارٹ نہیں بنیں گے یہ شہر سمارٹ بننے والا نہیں ہے یہ مدلی سے اکتیاد المسلمین اس مددوں کو لے کر کئی مرتبہ مہانگر پالی کا میں اپروچ ہو چکی ہے لیکن مسٹر آستی کمار پانڈے جو اس وقت ایڈمیسٹیٹر ہے مہانگر پالی کا کے یہ کان پر جو تک نہیں رہے گا ان کے کان پر جو تک نہیں رہے گا یہ ارنگباز شہر واسیوں کو بے خوب بنانے کا کام کر رہے ہیں یہ بیوٹی فیکیشن کے نام پر خام نادی کے پاس پینٹنگ کر رہے ہیں کئی فاؤنٹینز کو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ان کو سمبرنا چاہیے کہ اگر یہ شہر کو واقعی سمارٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو سمارٹ سڑکیں بنانا ہوگی سمارٹ وارٹر سسٹم بہتر کرنا ہوگا اور سمارٹ لائٹ کا سسٹم بنانا پڑے گا تب ہی کہیں جا کر یہ شہر سمارٹ سٹی بن سکتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجلی سے اتیاد المسلمین کے اس وارننگ کال کو جو ہے تو سنجید کی سے لے بس طورت دیگر آنے والے دنوں میں مجلی سے اتیاد المسلمین ایک تیز اندولان آپ کے خلاف چڑھیں گی انشاءاللہ یہ فائنائلٹی کے تمام ایلوں کا نکاس ان کمیشنر آشتی کمار پانڈے صاحب نے روکا ہے اور ان کے مہادیات ان کے سب آڈینر جتنے احیانت آتے ہیں جتنے کرمچاری آتے ہیں انہوں نے ان کو پورا بھائکا کے رکھا ہوا ہے کمیشنر پانڈے صاحب کی تشاہ بھول کر کے رکھی ہوئے ہیں کمیشنر پانڈے صاحب ایک بھی فائل کے پر سائن کرنے کو تیار دیئے دیڑ سال کے اندر انہوں نے بیان جاری کرنا کہ انہوں نے کون سا طرفی کا ایک کام کیا ہے یہ کام خالی بتانے موصفل کمیشنر کمیشنر پانڈے صاحب نے کون سا وکاس کا شہر میں کام کیا ہے مجل سے اتحاد المسلمین آپ کو بتائیں گی کہ سو سو اسے کام بتائیں گی جہاں پر آپ نے پورا شہر کا ستہ ناس کیا ہے کمیشنر پانڈے صاحب آپ کو آگ پھول کے شہر میں پھرنا پڑیں گا آپ اپنے بغل میں بیٹنے والے جتنے سولیسٹر آپ کے ہیں جتنے سلاہ دینے والے یہ سب نکمی اور ناکارہ لوگ ہیں نکمی اور ناکارہ لوگ ہیں ملکرین اور گھرے لو خادماؤں کے علاوہ ماتھاڑی مزدوروں کو آنیت دیر سکیم کے تحت راشن کارز جاری کیے جائیں اسی طرح کسان مخالف زرائی خوانین فوری منصوب کیے جائیں اس مطالبے پر مرات پڑا لیبا یونین کے بیندر تلے مختلف تنظیموں نے مشترے کا طور پر تلہ کلیکٹر آفیس پر زوردار احتجاج کیا ملکرین اور گھرے لو خادماؤں کی تنظیم کچھ رچھنے والے لیبز کی تنظیم اور مرات پڑا لیبا یونین کے اشتراک سے گھرے لو خادماؤں اور ماتھاڑی مزدوروں کے التوام میں پڑے مطالبات کی یک سوئی کے لیے زلہ کلیکٹر آفیس پر زوردار احتجاج کیا گیا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ محنت کش مزدوروں کو خومی دھارے سے جوڑنے کے لیے مختلف سرکاری اسکیمات چلائی جاتی ہے مگر انہیں ان کا فائدہ نہیں مل پاتا لہٰذا سبھی اسکیمات ہر ضرورت من تک پہنچائی جائیں گھرے لو خادماؤں اور مہتاڑی ملازمین کوم حکومت کی انتدہ اسکیم کے تحت راشن کارڈز فوری جاری کیے جائیں کسانوں کے زیرے الٹوہ مسائل فوری حل کروائے جائیں اس زمن میں ایک میمرینڈم زلہ انتظامیہ کے سپرد کیا گیا ایک نیویدان مولکرنی آنی کشتگرین سے دیلے لہچہ ساتھی کی تیانا آنطو دیچہ آنی پردانیاچہ کارڈ ریشن کارڈ ملاؤں دوسرا گرامین بھاگا مدے جاننی سرکاری زمینی ورثی گاران زمینی آسیل که اولو زمینی آسیل یاچہ ورثی آتی کرمن که لے تیاز زمین دیانچہ ناو ورثی ہو آوے دوداچے مطپادک شتکریانا دوداچہ ہمی بھاو ملاؤں تیاز بروبر سگریات مہتواچ مہاراشترا مدے جو ماتھاڈی کائدہ آہے تیازی نیٹ عمل بجاوانی یا ٹکانی که لیزات ناہی تیازی عمل بجاوانی خوابی یاچہ ساتھی تاتڑی نا جلاؤں دی کاریا نا ماتھاڈی ماندل آچہ آدھکاریا بروبر ایک بیٹک یاوی آنی سگڑے پرشن مارگی لاؤں آنی ہیزار پرشن مارگی لاؤں لے ناہی آمچہ پرشنہ کڑا زر کورونا ویکسن کی کالا بازاری کرنے والے شعبہ سہت کے دو ملازمین کو پولیس نے دھر لیا یہ لوگ 300 روپیے پی ویکسن کے حساب سے ویکسن بیچ رہے تھے کورونا کے ویکسن لینے کے لیے عوامی تاؤن حاصل ہو رہا ہے اور ایک جانب جہاں عوام ویکسن لینے کے لیے خطاروں میں کھڑے رہنے کی صغبتیں اٹھا رہے ہیں وہیں شعبہ سہت نے موجود کالی بھیڑے اور انسانیت کے دشمن مفاد پرست ان ویکسن کی بھی کالا بازاری کرنے لگے ہیں ویکسن کی کالا بازاری کرتے ہوئے ایک کمرے سے 300 روپیے پی ویکسن فروف کرنے والے ملازمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق والو سنتی علاقے کے جوگشوری میں شعبہ سہت کے دو ملازمین شہریان کو 300 روپیے میں ویکسن فروف کر رہے تھے جس کے تلہ پولیس کو مل گئی تو ایم آئی ٹی سی والو پولیس کے افسر و ملازمین نے ان دونوں کو تحویل میں لے لیا اور پشتاش کی گئی تو انہوں نے اخبال جرم تو کر لیا مگر یہ گورک دندہ کتنے عرصے سے جاری تھا اس پر سے پردہ اٹھنا ہونوز باقی ہے موالحور پہنے کے اس طرف سے مسئلوں کو ملsmینہی سب کتنے ہو جرموفنے کے الدالے کی باقی پ Congratsنان سے دھی 편 مریم مرزا محلہ لائبرری مہم کے تحت مجید جمال لائبرری کے نام سے چودہوئی لائبرری کا خیام عمل میں آیا اس لائبرری کا افتتاح علاقے کے موزش شخصیت آریف سیٹ کے ہاتھوں عمل میں آیا شہر میں قائم تعلیمی و تربیتی تحریک اداری تیڈین لیڈ فانڈیشن کے زیر احتمام شوخ مطالعہ کو فروح دینے کے مقصد سے پچھلے عرصے محلہ محلہ لائبرریہ قائم کرنے کی مہم شروع کی گئی اور اس کے کامیت نتائج بھی سامنے آنے لگے ہیں اسی مشن مریم محلہ لائبرری کے تحت شہر کے چکل تھانہ علاقے میں پوشپک گارڈن میں ایک لائبرری برائے اتفال قائم کی گئی اس تحریک کے تحت شہر کے مختلف علاقوں میں یہ چودہوئی لائبرری ہوگی اس لائبرری کا نام مجید جمال محلہ لائبرری رکھا گیا جبکہ اس کے خیام میں فیض عام ٹسکا تاؤن حاصل رہا محلے کی معزی شخصیت آریف سیٹ کے ہاتھوں لائبرری کا افتتاح عمل میں آیا اس موقع پر مولانا زبیر احمد طیب زفر اور مرزا عبدالقیم ندیو محلے کے سرکردہ افراد موجود تھے مرزا عبیان کے تحت الحمدللہ یہ چودہوئی لائبرری آج اس کا افتتاح ہوا ہے الحمدللہ یہ ایک بہت اچھی کوشش ہماری پورے اورنگباد شہر میں مولانا عبدالقیم صاحب ندوی صاحب اس کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی کوشش ہماری جاری ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے اورنگباد شہر میں جتنے محلے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جہاں گریب سے گریب اور ہر جگہ یہ محلہ محلہ لائبرری شروع کی جائے اور الحمدللہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے مولانا ساتھ میں ہے الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر محلے میں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے موبائل کے ذریعے سے اپنے عادت خراب کر رہے ہیں کتابوں کے ذریعے سے لائبرری کے ذریعے سے بچے پڑھنے والے بنے اور ان کے اندر مطالعہ کا شوق پائدہ ہو ہمارے ڈاکٹر سید رفیق پارنل کر ایک بات ہمیشہ بولتے رہتے ہیں مرادی میں جیلاستہ مستق توت واسطو پستق اور دوسری اور ایک بات بولتے رہتے ہیں وہ جیتا ہے گھرات پستا کا تا نہ ہی کپاٹ جیتا گھر بھوشتا پاٹ پستا کا تا کپاٹ بھائی جی پرتے گیا جیتا گھرات ونچیت بہوجن اگھاڑی کی قائم مقام صدر ریکار ٹاکور ان دنوں مراد فارا کے دورے پر ہے ان کی موجودگی میں ایک صحافتی کانفرنس بلائی گئی مقامی خودمختار ادارے ہو یا ریاست میں آئندہ منقض ہونے والے تمام تر کسی بھی خصن کے چناؤں ہو ونچیت بہوجن اگھاڑی سبھی انتخابات اپنے ذاتی بلبوتے پر لڑے گی اور کسی بھی دیگر اہم سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں جائے گی اس طرح کا اظہار خیال کے ساتھ ریکار ٹاکور نے کہا کہ انہوں نے اختیار تک پہنچنے کے نشانے پر اپنی تمام تر توجہات مرکز کر دی ہے اس سلسلے میں اگھاڑی دے ہی سطح پر بھی تنظیمی استقامت کے مواقع تلاش کرنے میں جھٹی ہوئی ہے اس طرح کا تیہ خنبی ونچیت کی قائم مقام صدر نے اپنے منقضہ پریس کانفرنس میں جتلایا ہے ریکار ان دنوں مراتوڑا کے دورے پر آئی ہوئی ہے اسی دوران اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پارٹی کے آئیند اللہ عمل پر روشنی ڈالی اس موقع پر وی بی اے کے ریاستی ترجمان فارق احمد، صدارت مکڑے، سمیت پارٹی کے دیگر عہدداران وقارکنان موجود تھے مائنریٹیز اور دیگر پسماندہ اخوام کو خوامی دھارے سے جوننے کے لیے چلائی جانے والی اسکیمات پر سختی سے عمل آوری کی غصت زلہ کلیکٹر آفس میں ایک الہادہ سیل قائم کیا جائے یہ مطالبہ جماعت اسلامی ہند کے ناغرے سویدہ شعبے کی جانب سے کیا گیا جماعت اسلامی ہند کے ناظم شہر انجنئر واجد خادری کی خیادت میں ایک وقت آج صلح کلیکٹر آفس پہنچا اور ایک مہمینڈم صلح انتظامیہ کے سپرٹ کیا جس کے تحت یہ وضاحت کی گئی کہ اخلیتوں اور دیگر پسماندہ اخوام کو خوامی دھارے سے جوننے کے لیے مرکزی وریاستی حکومت کی جانب سے کم وپش انساٹھ اسکیمات چلائی جاتی ہے اور اس کے لیے دے جانے والا کروڑ روپیوں کا فنڈ استعمال کیے بغیر ہی حکومت کو واپس کر دیا جاتا ہے لہٰذا پسماندہ طبخات اور اخیلیتوں کو اس کا فائدہ مل سکے اس غرص سے ان اسکیمات کے تشہیر پرزور کی جائے اس پر عمل آوری کے لیے زلہ کلیکٹر آفس میں ایک الہادہ شعبہ خائم کیا جائے مولیانہ عزت فائننس کارپریشن کی جانب سے دے جانے والے کاروباری اور تعلیمی خرض کے حصول کے لیے جو سکھ شرائط رکھی ہیں انہیں نرم کیا جائے اور غیر ضروری دستاویزات کا مطالبہ نہ کیا جائے اس وقت نے انجینر واجد خادری کے علاوہ عبدالحی خادری، عیوب خان اور دگر شامل تھے ایک آج شخص بیشتہ ہے لوگ کہتی کہ سب ٹیکس پیئر منی یہ ٹیکس پیئر منی نہیں ہے پیٹرول میں سے آپ ساڑھ روپے لے رہے ہیں آپ سابون ایک دس روپے کی سابون خریدتے ہیں تو تین روپے ہمارا آدمی دے رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ جنتہ کا یہ پیسہ اس میں سے سپیشل الوکیشنس ہوتے ہیں مینورٹیز کے لیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر مینورٹیز فنڈ کا میسیوز ہوتا ہے ابھی ہمارے سرکار نے پانچ ہزار قوڑوں کا پراؤدان کیا ہے بجٹ میں پراؤدان تو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن جب ایمپلیمنٹ کرنی کی بات آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سال کے آخر میں فنڈ سستعمال نہیں ہوئے اور پیسہ واپس گیا ہے 38.5% پچھلے باری کے ایک ریپورٹ بتاتی ہے کیا ایک کیا اور دوسری ریپورٹ جسر 38% use ہو رہا ہے باقی کا پیسہ واپس جا رہا ہے تو ایسے ہی اس کنڈیشن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکار کے پاس خود اپنا انفرسٹرکچر نہیں ہے ایک چھت کے نیچے ایک ایسا آفیس ہو جیسے سمجھ کلیان کا آفیس ہے کہ جہاں سے وہ پوری سکیمز جاتی ہیں ایسے ہی مائنوریٹیز کے لیے ایک سپیشل آفیس بنایا جائے جہاں ایک چھت کے نیچے تمام لوگوں کو معلوم ہوتا مائنوریٹی کے جتنے سکیمز ہیں وہ سکیم یہاں سے ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے جو کرمچاری ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ جائیں آفیس وقت صاحب بولتا ہی کرمچاری نہیں اب تم دیکھ رہے ہیں میں اکیلے کیا کروں ابھی تو یہ کوویڈ چال رہا اور اس کے اندر کرمچاری کام ہے تو اس طرح سے اگر آپ کریں تو نہیں ہوتا ہمارے پاس میں سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹر گورنمنٹ کے ملائے کے 59 سکیمز ہیں تو یہ 59 سکیم اگر صحیح طریقے سے اگر اس کا ایمپلیمنٹیشن کیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوویڈ کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئے مائنورٹیز اور دوسرے جو لوگ جو بی پی ایل کے لوگ ہیں جو پریشان ہیں تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا کہ مولانا آزاد جو ہمارا جو مہمانڈل ہے اور اس کے ذریعے سے جو قصد دیے جارے ہیں اس کے اندر جو آٹی دالی ہوئے جو کنڈیشن سے جو پیپر ورک ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بلکی ہے اس کے وقت سے لوگ پریشان ہو جاتے تو جو ضروری پیپر ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جو غیر ضروری پیپر سے وہ اس میں نہیں لینا چاہیے اور چوتھی بہت یہ ہے کہ مائنورٹی کے جو 59 یوجناز ہیں الگ الگ جو یہ یوجناز ہے یہ عام لوگوں کو معلوم نہیں خود مائنورٹیز کو معلوم نہیں ہمارے مسلم سماج میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ سب ہی کون سے کون سے یوجناز ہمارے فائدہ کے لیے سرکات چلا رہی ہے یوجناز ہے بڑے پیپر پر ہے وہاں پر ہے لیکن وہ ایمپلیمنٹ تو اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو الگ الگ انجیوز ہیں سماج میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں جو ڈاؤن دا لائن گرونٹ پر کام کر رہے تو ایسے ہی ہمارا یہ ناغری سبیدہ ویبھاگ جماعت اسلامی کام کر رہا ہے اس طرح سے اور بھی جو لوگ کام کر رہے ان کے ذریعے سے یوجناز کی پبلیسٹی کی جائے تو گرونٹ پر جا کر لوگوں میں آویرنس کی ریٹ کرنا ان تک کے فولڈر پہنچانا ان کے اناؤنسمنٹ کرنا لوگوں تک جگی جھوپڑیوں میں پہنچنا یہ سارے کام اس کا سروے کرنا ہم اپنے سنگتنا کی طرح سے کرنے کو تیار ہے تو گویا کہ ہم صرف اپنی باتوں کے ڈیمانڈ نہیں رکھ رہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کو جو بھی کورپریشن اس سلسلے میں درکار ہے ہم سب مل کر کے اس میں ساہیاتہ کریں گے تاکہ جو مائنوریٹیز کے جو رائٹس ہیں جو ان کے فنڈس ہیں جو ان کا حق ہے یہاں پنتک پہنچیں کچھرا چننے والے مزیروں کو منسپل کورپریشن کے گھن کچھرا پوجیکٹ میں ملازمت دی جائے اس مطالبے پر کاخص کانچ اور پترہ چننے والے مزدوروں کی تنظیم کے جانب سے منسپل کورپریشن دفتر پر احتجاج کیا گیا اور ایک میمرینڈم منسپل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا مطالبہ تنظیم کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ کچھرا چننے والے مزیروں کی گھن کچھرا پوجیکٹ کے تحت تقرورات کیے جائے یہ ہدایت مرکزی حکومت نے سال دوہزہ سولہ میں دی ہے جس کے تحت دو نویمبر نو نویمبر دس رسمبر دوہزار بیس اور گیارہ جن دوہزار اکیس کو ان لوگوں نے اپنا مطالباتی میمرینڈم منسپل ایڈمیسٹریٹر کو پیچ کیا تھا مگر اب تک اس پر غور نہیں کیا گیا ان کا مطالبہ ہے کہ شہر بھر میں کچھرا چننے والے سبھی مزدوروں کو مرکزی حکومت کی ہدایت کے مطابق گھن کچھرا پوجیکٹ کے تحت ای ایم سی انتظامیہ مستخل نوکری دے انہیں شناختی کارڈ جاری کیے جائے شہر کو کچھرا کنڈیوں سے پاک بنانے کے لیے ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کا معافضہ انہیں فوری ادا کیا جائے اس طرح کے دیگر مطالبات پر مبنی ایک میمرینڈم آج میلز پر انتظامیہ کو دیا گیا مزاہین میں ساتھی آشا بھائی ڈوکے سنگیتہ سڑیب چاتھی نندہ پوار کویتہ گنیش وانکھڑے نرمل گودہ بھائی اور تنظیم میں شامل دیگر کچھرا سننے والے مزدور شامل تھے مسلسل خیل سالی اور اس بار پھر بارش کے موں پھر لینے سے کھڑی فصل کی بربادی سے خوف زدہ ایک کسان نے خودکوشی کر لی بتایا جاتا ہے کہ دو ماہ قبل ہی اس کا حقیقی بھائی بھی خودکوشی کر چکا ہے تعلقہ فلمدی کے مضافہ شیلگاہ خورت کا یہ پیتالیس سالہ کسان مسلسل فصلوں کی بربادی قہد اور خرص کے بور سے معاشی طور پر قلاش ہو چکا تھا اور حالت کے ستم زریفی نے آخر اسے اس قدر دل برداشتہ کر دیا تھا گزشتہ روز اس کی جینے کی تمنہ ختم ہو گئی اور اس قسان پرباکر ترمبک ادھاٹے نے زہریلی دوا پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اس خزم کی پریشان حالیوں اور معاشی تنگ دستیوں و خرزوں کے بوشتلے دبے پرباکر کے سگے چھوٹے بھائی نے بھی کم و پیش دو ماہ قبل کھیت طلاب میں کود کر جان دے دی پرباکر بھائی کی موز سے بھی کم زدہ تھا اس طرح کی جانکاری اس کے اخاریب نے دی ہے پرباکر کے زہریلی دوا پینے کے بعد اس کے اشتداروں سے فوریو اور انگباد کی گھاٹی اسپیتال لائے تھے تاہم یہاں کے ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اسے مردہ خرار دے دیا اور پھر لاش کا پوس موٹن ہوا اور لاش فورسہ کے حوالے کر دی گئی گروہی جھگڑے میں چار افراد وہ ایک خاتون نے ایک نوجوان کو راستے میں رک کر اسے آہانی سلاخوں چاخوں ڈنڈوں سے مار پیٹ کر شدید زخمی کر دیا اور زخموں سے چھوز زمین پر پڑے اس نوجوان پر پیشاپ کرتے ہوئے فیڈیو شوٹ کیے زخموں کی تاب نہ لاکر یہ نوجوان بلاخر فوت ہو گیا محذب دنیا کو شرم سار کر دینے والا واقعہ شہر کے ہنوان نگر میں پیش آیا اس اندوہناک واردات نے فوت ہوئے بائیس سالہ نوجوان کا نام اجائے راجپود بتلایا گیا ہے جبکہ اس پر حملہ کرنے والے گرفتار شخص آدھی مجرم ہیں یہ معاملہ گینگ وار کا شخصانہ بتلایا گیا ہے مجرم کا کچھ عرصے پہلے دوسرے گینگ سے جھگڑا ہوا تھا اور اس گینگ کے لوگوں کے ساتھ مختول کا اٹھنا بیٹھنا تھا قتل کے رات بھی وہ ہنوان نگر میں ملزم کے گھر کے خریب سے جا رہا تھا کہ اسی اصنا اسے دیکھتے ہی حملہ آور نے اسے روک لیا اور پھر چار پچ افراد نے بے ہیمانہ طریقے سے اس پر چاخو روڈ وڈنڈو سے حملہ کر دیا اجائے خون میں لطپت زمین پر گر پڑا تب بھی حملہ آور نہ رکے اور تڑتے ہوئے اجائے پر پیشاب کرتے ہوئے اس کے ویڈیو بنائیں اسی طرح کی معلومات یہاں کے آئینی شاہدین نے دی ہے اجائے وہیں زمین پر گرہ پڑا رہا اور کچھ نوجوانوں نے پولس کو اطلع کی تو پولس فوری جائے وخو پر پہنچی اجائے کو اسپتال لے جایا گیا ڈاکٹرین رات دیر گئے اس کا علاج بھی شروع کیا تاہم صبح پانچ بجے اجائے نے دم توڑ دیا انہیں لیکنگر پولس تھانے میں معاملہ درش کیا گیا اور ایک خاتن سمیت پانچ حملہ آور ملزیمین کو گرفتار کر لیا گیا والوج ایمار ڈی سی پولس نے شٹو اچکا کر چوری کے معاملے کے ملزیمین کو دو دن میں گرفتار کر لیا کملہ پور کی ایک کمپنی کا مصروقہ ایک لاکھ سیتی سزار کا مال و ازباب بھی برامت کر لیا گیا گزشتہ دن سات اگس کو شکایت کنیندہ کرشنا راو صاحب آوار نے شکایت دش کروائی تھی کہ کملہ پور واقعہ اس کی کمپنی معاولی انڈسٹریز فلوٹ نمبر سترہ سے کسی سارخ نے شٹو اچکا کر اندر داخلہ حاصل کیا اور ایک لاکھ سیتی سزار کے کوپر وائر کے بندل وہ بابن چورا لیے پولس نے معاملے کے اندراج کے بعد سارخوں کی تلاش شروع کی تو نو اگس کو انہیں مخبر سے خبر ملی کے مسکرہ چوری کو انجام دینے والے سارخ زنانہ ہیں اور مسرخہ مال کبیر نگر کے ایک گھر میں چھپا کر رکھا گیا ہے اور سارے خواتین یہ مال فرف کرنے جانے والی ہیں خبر کی تصدیق ہو جانے کے بعد مدکہ ساونت کی رہنمائی کے مطابق مقررہ اسکوار کے ماوین انسپیکٹر گوتم واولے ماوین فوجدار خیوم پتھان پولیس نائک فرکاش گائک وار نواب شیخ سنجائے بنکر گنیش پاٹل ودگر عملے نے کبیر نگر اسمان پورا میں چھپا مار کر مسکرہ مکان کی تلاشی لی تو تین خواتین کی تحویل میں تین بوریوں میں بھرا مسرخہ مال برامت ہوا خواتین سے تفتش کی گئی تو انہوں نے دو روز خبر کی گئی اس سوری کا اعتراف کر لیا برامت شدہ مال کا تفصیلی پنچنامہ کروایا گیا اور مال ضبط کر کے سارے خواتین کو گرفتار کر لیا گیا خبر ختم گئنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نہائیت یہ خیدت سے منایا گیا شہر و اعتراف نے آج یوم انخلاف شہر میں عظیم رہنماوں کے مجسموں پر پھول چڑھا کر یاد کی گئی مجاہدین آزادی کی خربانیاں زلے کے ساکنین کے لیے بری خبر والج علاقے میں پایا گیا ڈلٹا پلس کا پہلا مریض حکومت و انتظامیہ چوکننا شہریان کو بھی محتاط ہو جانے کی ضرورت دو جولائی کو منظر عام پر آیا تھا ڈلٹا پلس کا پہلا مریض جو علاقے کے بعد کئی روز پہلے سے ہتیاب ہو کر پہنچ گیا اپنے گھر شہریان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں مگر احتیاط ضروری کہا میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر منڈلے چانے اور شہر وزلے میں ویکسین کی ہے خلط مگر ہیلتھ ملازمین کے جانب سے ٹیکو کی کالا بازاری منظر عام پر تین سو روپیے لے کر ویکسین دینے والے دو لالچی ملازمین پلس کے شکنجے میں کیس درج تحقیقات جاری اسی کے ساتھ ایم سی انڈ اور دونیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاخت ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سمیرناس آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ